ناظرین تین اہم معاملات پر بات چیت کریں گے ایک تو پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر بیچینی اور پریشانی جو ہے کہ وہ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے ایکنامیک سیچویشن کنٹرول میں نہیں آ رہی پیٹرولیو مسنوات کے قیمتوں میں مزد صدی صافہ کرنا پڑ رہا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تیہ نہیں ہو پا رہے اور وزیراعظم شواج شریف صاحب نے برملہ اس چیز کا اظہار بھی کیا کہ آئی ایم ایف سے معاملات تیہ کرنے میں مشکلات کا شکار ہے حکومت اور مزید مشکل اگر فیصلے کرنے پڑے تو وہ کرنے پڑیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ پیٹرولیو مسنوات کے قیمتوں میں مزید اضافہ کرنا نہیں مزید اضافہ کرنا جو ہے وہ مجبوری بن چکی ہے حکومت کی دوسری طرف یہ چیز بڑی کھل کے اب سامنے آ رہی ہے اور کیابنٹ میٹنگ کے اندر بھی مفتا اسمہیل صاحب نے اس چیز کا اظہار کیا کہ جو پیٹرولیو مسنوات کے قیمتوں میں اضافہ ہے اس کا آئی ایم ایف کے ساتھ سابقہ حکومت کی یا مجودہ حکومت کی کوئی اگریمنٹ کا کوئی تلق نہیں بلکہ یہ انٹرنیشنل پرائیسز جو بڑی ہیں اس کے نتیجے میں اضافہ ہوا ہے اب جو بھی آئی ایم ایف کے ساتھ معاملات تیہ ہونے ہیں اس کے نتیجے میں مزید اقدامات کرنے ہیں تو یہ وزید اقدامات کیا کرنے ہوں گے اور اس پریشانی کے عالم میں وزیراعظم نے دیگر اتحادی جماعتوں سے بھی گلے شک پہ شروع کر دیا ہے کہ وہ حکومت کے دفاع میں نہیں آ رہے یہ حکومت ان کی اکیلے کی نہیں بلکہ تمام اتحادیوں کی حکومت ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کابینہ کے اجلاس کے بعد دیگر اتحادیوں کی موجودگی میں پرائیم میسٹر شباہ شریف نے سٹیٹمنٹ جاری کیا تو یہ سوالے سے بات چیت کریں گے دوسرا اہم معاملہ افغانستان کے اندر صورتحال چینج ہوئی ہے اور تالبان کے ساتھ پاکستان کا ایک ریسنٹلی وفت کیا تھا اس نے ملاقات کی اور اس کے نتیجے میں کچھ نیکوسیشنز ہوئیں پیس ٹاکس کی طرف ایگریمنٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں اب قومی سلامتی جو پارلیمانی کمیٹی ہے اس کا اجلاس 22 جون 3 مجلس پہ اسلامباد پارلیمنٹ ہاؤس میں ان کیمرہ اجلاس طلب کیا گیا جس میں ملٹری ڈیڈرشپ اور انٹیلیجنس چیف جو ہیں وہ اس اجلاس کو بریفنگ دیں گے کہ افغانستان میں ہونے والے مذاکرات کی تفصیلات کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ اجلاس کے اندر شاید افغانستان اور طالبان سے ہٹ کر جائے کہ وہ ایسٹرن بورڈر انڈیا کے ساتھ تلقات اور اسرائیل کو جو تسلیم کرنے کی ایک عموماً ایک بحث چل رہی ہے اور اس میں سلیم مانوی والا جو پاکستان پیوز پارٹی کے سینیٹر ہیں اور وزیر خزانہ بھی رہ چکے ہیں پاکستان پیوز پارٹی کے ان کا بیان کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے اس سلسلے میں بھی ان کیمرہ اجلاس کے اندر سوالات کیے جا سکتے ہیں ملٹری لیڈرشپ سے اور سب سے بڑھ کر جو امریکی سازش یا مداخلت ہے اور جو پاکستان کے امریکہ کے سابق سفیڈ جو تھے ان کا جو مراصلہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر ساری کی ساری گورنمنٹ رجیم چینج کی جو تھیوری عمران خان صاحب کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے اور جب پی ٹی آئی کے اگر سینیٹرز میں نے تو استیفہ دے چکے ہیں سینیٹرز اگر اس اجلاس میں ہوتے ہیں تو وہ کیا سوالات کرتے ہیں اور کیا جوابات ہوتے ہیں اس سوالے سے بھی ہم بات چیت کریں گے اور تیسرا اہم معاملہ الیکشن کمیشنر پاکستان نے بالاخر آٹھ سال کے بعد جو پی ٹی آئی کی جو ممنوعہ فنڈنگ کیس تھا اس کی اوپر سمات مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا اور یہ فیصلہ اب کب سنایا جانا ہے اس کے بارے میں الیکشن کمیشنر پاکستان نے کوئی حتمی اعلان تو نہیں کیا لیکن امید کی جا رہی ہے کہ یہ فیصلہ جل سنا دیا جائے گا الیکشن کمیشنر پاکستان میں ایک کیس جو ہے اکبر ایس بابر صاحب جو پی ٹی آئی کے بانی ارکان میں سے تھے انہوں نے دوہزار چودہ میں یہ داخل کیا تھا اور یہ اس وقت داخل کیا تھا جب عمران خان صاحب دھاندلی کے الزامات کی بنیاد کے اوپر ایک بڑی کمپین چلا رہے تھے اس وقت جو نواز شیف صاحب وزیراعظم تھے ان کے خلاف یہ انہوں نے کمپین شروع کی تھی تو اس وقت جو ہے کہ یہ معاملہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہے کہ الیکشن کمیشنر پاکستان میں لے کر گئے تھے چودہ نومبر دوہزار چودہ کو اس وقت سے اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے اور الیکشن کمیشنر پاکستان نے مارچ دوہزار اٹھارہ میں ایک سکروٹنی کمیٹی قائم کی تھی جو پی ٹی آئی کے ایک آنٹس کی سکروٹنی کرے گی اور اس میں نائنٹی فائف میٹنگز کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اگست ٹوینٹی ٹوینٹی میں رپورٹ پیش کر دی تھی لیکن الیکشن کمیشنر پاکستان نے اس کو نامکمل رپورٹ قرار دے کر کہا کہ اس کو مکمل کر کے پیش کیا جائے جو جنوری ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو میں اس سال وہ حتمی رپورٹ جمع کروائی گئی اور اس میں یہ کھا گیا کہ اکتیس کروڑ رپے کے ایسے کچھ فنڈز ہیں جو رپورٹ نہیں کیے گئے پی ٹی آئی کی جانب سے دوہ در آٹھ سے دوہ در تیرہ کے دوران چودہ اکاؤنٹس کی ڈیٹیل چھپائی گی پی ٹی آئی کے بکلہ نے کہا جیس میں گیارہ جو اکاؤنٹس تھے وہ انفرادی حیثیت میں بعض ان کی جو سینئر ارکان تھے انہوں نے کھلوائے تھے ان کا پی ٹی آئی کی جماعت سے کوئی تعلق نہیں اور دوسرا اس میں یہ موقع اختیار کیا گیا کہ یہ جو غیر ملکی فنڈنگ نہیں ہے بلکہ یہ اس کو ممنوع فنڈنگ کہا جا سکتا ہے اس کو الیکشن کمیشن نے بالاخر تسلیم کیا اور پھر جو پہلے ٹائٹل اس کیس کو دیا جا رہا تھا کہ غیر ملکی فنڈنگ وہ ختم کر کے اس کو ممنوع فنڈنگ قرار دیا گیا ہے اب دو قوانین ہیں جو اس قسم کے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں ایک تو پی پی او ٹو تھوزنڈ ٹو ہے پلٹیکل پارٹیز آرڈر دو ہزار دو اور دوسرا جو ہے الیکشن ایک دو ہزار سترہ ان کے تحت جو غیر ملکی فنڈنگ ہے وہ جو دیگر موالے کی حکومتیں یا ملٹی نیشنل کمپنی یا کارپیٹ سیکٹر جو ہے کہ اگر وہ کر رہا ہے تو اس کو غیر ملکی فنڈنگ قرار دیا جاتا ہے اور وہ الیگل ہے اور اس کے نتیجے میں اگر سیاسی جماعتیں جو ہیں کہ وہ ملکی سلامتی خودمختاری یا دہشتگردی یا کوئی غیر قانونی سرگرمیوں کے اندر ملوث ہوں تو پھر ان کی اوپر بہن بھی لگایا جا سکتا ہے لیکن جو ممنوع فنڈنگ ہے یہ اگر پاکستان کے قوانین دیکھیں یہی جن دو قوانین کا میں نے ذکر کیا الیکشن ایکٹ ٹوئنٹی سیونٹین اور پاکستان پلٹیکل جو پارٹیز آرڈر ہے دو ہزار دو اگر اس کو دیکھیں تو ان قوانین کے تحت اگر کوئی ممنوع فنڈنگ ہے اور اس سے پارٹی جو ہے وہ ملک دشمن اناثر سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہے یا دہشتگردی کی یا اس قسم کے سنگین کروائیوں میں تو پھر ایسے فنڈز کو ضبط کیا جا سکتا ہے ایسے فنڈز کو بحقے سرکار ضبط کیا جا سکتا ہے یا جربانہ کیا جا سکتا ہے تو غالب امکان جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اس کے اندر شاید پبندی تو نہیں لیکن ان کے وہ اکاؤنٹس یا وہ پیسہ جو رپورٹ نہیں کیا گیا یا جو ممنوع فنڈنگ کی مد میں آتا ہے وہ ضبط کیا جا سکتا ہے تو اس لیے وہ جو خیال کیا جاتا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف پبندی لگائی جا سکتی ہے تو شاید اس سلسلے کی یہ معاملات نہیں ہوں گے دوسرا معاملہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا تو یہ اجلاس پہلے بھی طلب کیا گیا تھا جب اسد کیسر صاحب سپیکر تھے اور پرائیم سر تھے عمران خان صاحب اور قومی سلامتی کی جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس جس میں یہ براسلہ ڈیٹیل سے ڈسکس ہوا تھا اور اس کے تناظر میں کہا گیا تھا کہ نیشنل اسمبلی کی پارلیمان کی کمیٹی بھی اپلا ہی جائے جس کے اندر تمام پارلیمانی لیڈرز کو اعتماد ملیا جائے لیکن اس میں اپوزیشن کی اس وقت جو موجودہ حکومت ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے بائیکارٹ کیا تھا شرکت نہیں کی تھی ابھی یہ اجلاس ہو رہا ہے اس کا بنیادی معاملہ تو ریزنڈلی افغانستان میں جو تحریک طالبان پاکستان اور تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ پاکستان کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا اس کے اندر مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما بھی تھے اور کچھ قوائلی امائدین بھی تھے تو انہوں نے وہاں پہ کچھ چیزیں پیش رفت کی ہیں طالبان کی طرف سے کچھ ڈیمانڈز بھی ہیں لیکن ان کے تمام قیدی رہا کیا جائیں ان کے تمام مقدمات ان کے خلاف جو لیڈرشپ ہے وہ ختم کیا جائیں پھر جو قبائلی ازلات ہے جن کو پاکستان کے خیبر پختونخواہ میں زم کر دیا گیا ہے کہ ان کی جو آزاد احسیت تھی اس کو بحال کیا جائے جو اب ممکن دکھائی نہیں دیتا کیونکہ ان کو کے پی میں زم کر کے جو ڈیورنڈ لائنڈ کا ایک تنازہ تھا اس کو بھی سیٹر لون کرنے کی کوشش کی گیا اور پارڈر کے اوپر فینسنگ بھی کی گیا تو اس لیے شاید وہ معاملے تو بھال نہیں ہوں گے لیکن یہ میٹنگ طالبان کے ساتھ مذاکرات کے نتیجے میں آئے کہ تاکہ پارلیمان کو اعتباد میں لیا جا سکے خوش آئند بات یہ ہے کہ اگر پارلیمان کے فورم کے اوپر ہی ڈسکس کیا جا رہا ہے تو جیسے ملکہ بہت سے اور سوالات بھی اٹھائے جائیں گے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ اس میں براسلہ جو ہے سفارتی اس کی پر بھی بات کی جا سکتی ہے ایسی آوازیں جو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اٹھائی جا رہی ہیں اس وقت حکومتی اتحاد کے اندر سے وہ باتیں بھی ہوں گی جو ریسنٹی پاکستان کے ایک ڈیلیگیشن نے جو امریکن پاکستانی تھے اور ایک پی ٹی وی کے انکر تھے انہوں نے بھی اسرائیل کا دورہ کیا تھا تو اس حوالے سے بھی سوالات ہوں گے اور اس قیادت کو جواب دینے کا موقع ملے گا یہ خیال بھی کیا جا رہا ہے کہ اس اجلاس کے اندر کافی تم تو تیز سوالات بھی ہو سکتے ہیں پی ٹی آئی کے سینیٹرز کی جانب سے اور خاص طور پر جیم چینج کے تناظر میں اور ریسنٹلی جو آئی ایس پی آر کے ترجمان نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ سازش نہیں ہوئی سفوت نہیں ملے اس حوالے سے بھی ممکن ہے کہ اچھے خاص طلق سوالات ہو سکیں ابھی دیکھنا ہوگا کہ اجلاس کیا غیر رسمی انفارمل میڈنگز کے اندر یا گفتگو کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں کہ براڈر پیرامیٹر کے اندر بتا دیا جاتا ہے کیا چیزیں ڈسکس بھی تھی یا کیا ڈیریکشن ہے تو کل کے اجلاس کے بعد کافی چیزیں واضح ہوں گی اور سب سے اہم بات جو ہے کہ وہ ایکنومک سچویشن ہے جو حکومت سے سنبھلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ابھی تک حکومت کے ایک کہنا تھا کہ آئیم اف کے ساتھ تحریک انصاف کی حکومت جو معایدہ کیا تھا اس کے نتیجے میں پیٹرول کے مسلمات کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑا ہے لیکن اب کبینہ کے اجلاس میں جو بریفنگ دی گئی اس میں یہ کھا گیا کہ نہیں آئیم اف کے ساتھ معایدہ کی ایسی کوئی معاملہ نہیں ہے بلکہ آئیم اف کے ساتھ معایدہ ابھی ہونا ہے مجودہ حکومت نیکوسیشنز کر رہی ہے مشکلات ہیں آئیم اف کے شرائط کڑی ہیں اس کے سلسلے میں حکومت کو مزید مشکل اقدامات اٹھانے ہوں گے اور اس سلسلے میں اتحادی جماعتوں کو بھی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے اسی وجہ سے پرائم ایسٹر نے آج دیگر اتحادیوں کو بھی ساتھ کھڑا کیا اور بھی یہ پریس سٹیٹمنٹ جاری کیا دوسری طرف لندن سے جو مسلم لیگ کی قیادت ہے اس نے بھی تشویش کا اظہار کیا جس تیزی کے ساتھ یہ صورتحال بگڑ رہی ہے کنٹرول نہیں اور ہی اور اس کا سارا کا سارا جو نقصان ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو اٹھانا پڑ رہے اور اس کے اوپر سارا بیرڈن آ رہے ہیں اس کو پبلک جو غم و غصہ ہے وہ بھی نون لیگ کی طرف ہے اس کی وجہ سے یہ خیال بھی کیا جا رہا ہے کہ شاید بہت جلد اکنامیک ٹیم کے اندر بھی تبدیلیں کی جائیں لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ اب پاکستان مسلم لیگ نون نے دوست مالک نے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں انکار کیا ہے کھل کے بات نہیں کی جاری حمایت نہیں کی جاری کہ آئیم ایف کے ساتھ معاملات تیہ کیا جائیں آئیم ایف کڑی شرائط سے بھی چھٹنے کو تیار نہیں ہے پاکستان کی جو فیننس ٹیم ہے اس نے پاکستان میں یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی سفیر کے ہاں چاہ کر مدد مانگی ہو امریکی سفیر کے ہاں پاکستان کے وزیر خزانہ اور مشیر خزانہ گئے اور کہا جی کہ آئیم ایف سے معاملات تیہ کرنے کے لیے مدد کیجئے ابھی تک کوئی مصبت جواب نہیں آیا یہ دیکھنا ہوگا کہ جو کڑی شرائط ہیں اس میں کوئی ستر سے اسی عرب کی سیاسی سکیمیں اناؤنس کی گئی ہیں ایم کیو ایم کے کراچی کے اندر جتنے ایم پی ایز ہیں ان کو پچاس پچاس کروڑ روپے دیے جا رہے ہیں سیاسی سکیموں کے لیے اس کے علاوہ کوئی چالی سے پچاس عرب کا جو ایک ریلیف پیکج سرکاری ملازمین کے لیے اناؤنس کیا گیا تھا آئیم ایف کہتا ہے کہ اس کو بھی ویڈراؤ کیا جائے اور پھر اگلے دو ایک دو سال کے اندر جو ہے کہ جو تقریبا ایک سو سے ڈیڑ ایک ایک ہزار عرب کے قریب جو ہے کہ مزید سبسیڈیز جو ہیں وہ گورنمنٹ جو پلان کی ہیں اس کے اندر بھی آئیم ایف کے ساتھ کافی سخت نگوسیشن چل رہی ہے تو ایسی صورتحال کے اندر کہ اگر ریلیف اقدامات آئیم ایف اللہ نہیں کرتا اور دوسری طرف قیمتوں میں مزید اضافہ کرنا پڑتا ہے تو اس حکومت کے لیے کافی مشکل یہ گھڑی ہوگی اور ان حالات کے اندر آہ بجٹ پاس ہونا اور پھر اس کے بعد اس حکومت کو آہ مزید سخت اقدامات کرنے کے نتیجے میں کتنا سیاسی نقصان ہوگا یہی وہ پہلو ہے جس کی بنیاد کے اوپر آہ یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ شاید آہ اس فرسٹریشن کے اندر ممکن ہے کہ کوئی سیاسی اتحاد ایک دو آہ جو ہیں اتحادی وہ حکومت سے الگ ہو سکتے ہیں اور آہ اس کے بعد کی پلٹیکل سکیموں سے بینیفٹ اگر ان کو نہ ملا تو وہ الگ ہو سکتے ہیں اور پھر یہ حکومت گر جائے اور پھر نئے الیکشن کے طرف جانا پڑے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ حکومت کس طرح سے آہ سیاسی اور معاشی جو آہ پیرلل بوران چل رہے ہیں ان سے کس طرح سے نبڑتی اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کے اندر جو نیب آرڈیننس نیب ایکٹ کے اندر ترمیم کی گئی ان کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سے کہا ہے جی اس سے کرپشن کے راستے کھلیں گے تو کیا سپریم کورٹ اگر نیب ایکٹ کے اندر ترمیم کو کل ادم قرار دے دیتی ہے تو پھر اس حکومت کی سیاسی قانونی اور اکنومی کوئی فائدہ ان کو بظاہر نظر نہیں آتا اور پھر یہ چاروں طرف سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ گھر چکے ہیں ابھی اس سارے کرائیسز کے اندر سے کیسے نکلتے ہیں اور پھر اگلے الیکشن میں کس طرح سے اپنے آپ کو بچا کر محفوظ کر کے الیکشن منیج کرتے ہیں یہ سب سے بڑا ان کے لیے سیاری چیلنج ہوگا جو کہ کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے پی ڈی ایم کے اتحاد کے لیے کہ اگلے الیکشن تک چیزوں کو یہ کنٹرول کر سکیں یا الیکشن کو منیج کر سکیں